وہ مختانر کا حالت حرام ہوئی اسلام علیکم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل میں ڈراما سیریل خائی کی آنے والی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ چنار خان نے بادل خان کو پکڑ لیا ہے اب وہ بادل خان سے بدلہ لے گا چنار خان یہ بات جانتا تھا کہ بادل خان زمدہ سے پیار کرتا ہے پھر وہ زمدہ کو لے کر بادل خان کے پاس جاتا ہے جدر اس کو قید کیا ہوا تھا پھر وہ اسے کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ زمدہ تم سے پیار کرتی ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے وہ تو مجھ سے پیار کرتی ہے اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ اس نے تمہیں پکڑوایا ہے چنار خان بادل خان سے کہتا ہے ہم دونوں ہی زمدہ سے پیار کرتے ہیں لیکن سچ تو یہ ہے کہ تم میرے دشمن ہو بادل خان چنار خان سے کہتا ہے اگر تم میرے دشمن ہوتے تو میں تمہیں کسی اور طریقے سے نمڑتا تمہیں قاتل ہو قاتل کا ساتھ دینے والا بھی قاتل ہے اصل میں بادل خان یہ بات زمدہ کو سناتا ہے بادل خان کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ زمدہ کے دل پر کیا گزرتی ہے اور زمدہ نے یہ قدم کی ان حالات میں اٹھایا ہوتا ہے دوسری جانب تراب خان پریشان ہوتا ہے کہ اس نے بادل خان کو پکڑ لیا ہے لیکن اس کا ایک ساتھی ابھی بھی لا پتہ ہے تراب خان اپنے گھر والوں سے کہتا ہے کہ جہاں بادل خان کو رکھا ہوا ہے اس جگہ پر کوئی نہیں جائے گا پھر تراب خان برلاس خان سے کہتا ہے اب مجھے کسی پہ بھی یقین نہیں ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اب بادل خان کا پہرد ہوگے اس پر برلاس خان کہتا ہے کہ آپ بے فکر ہو جائیں دوسری طرف زمدہ نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ اپنا سارا الزام بریرہ پر ڈال دیا اب بریرہ اس بات سے پریشان ہوتی ہے کہ اگر زداب خان کو پتہ چلا کہ بریرہ زمدہ کے بارے میں جانتی تھی تو تراب خان اس کو مار دے گا اب وہ خود بھی اس سے بچنا چاہتی تھی اور زمدہ کو بھی بچانا چاہتی تھی پھر بریرہ زمدہ سے کہتی ہے کہ آج رات تم نے چنار خان کو کمرے سے باہر نہیں آنے دینا پھر میں بادل خان کو وہاں سے زاد کروا دوں گی بریرہ بادل خان کو چھڑوانے جاتی ہے تو برلاس خان باہر پہرہ دے رہا ہوتا ہے وہ برلاس خان کے پاس آ کر کہتی ہے کہ تمہاری بختاور چاچی کو چانک پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے برلاس خان فوراں اٹھ کر اپنی چاچی کو دیکھنے چلا جاتا ہے اور بریرہ بادل خان کے پاس پہنچ جاتی ہے اور وہ اس کی طرف ایک چاکو پھینکتی ہے اور کہتی ہے تم یہاں سے جلدی چلے جاؤ وہ کہتی ہے کہ تم اور زمدہ دونوں چلے جاؤ اگر تم دونوں یہاں سے نہ آ گئے تو وہ تم دونوں کو مار دے گا یہ تھی آج کی اپیسوڈ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی مجید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو لائک کمنٹ سبسکرائب لازمی کریں